دوستو دنیا بھر میں اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں پہلے سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے پھر اٹھا لیے جاتا ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ پٹواری گرمی سے کم اور عمران خان سے زیادہ جلتے ہیں پٹواریوں کو اگر زندگی کی دوڑ میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو انہیں چاہیے کہ یہ سوچ کر بھاگیں کہ وہ ننگے ہیں اور ان کے پیچھے عمران خان لگا ہوا ہے جپان ایمانداری میں پہلے نمبر پر ہے اور پاکستان سو میں نمبر پر ہے ہماری تبلیغی جماعت وہاں جا کر کہتی ہیں ہم جیسے مسلمان بن جو جنت میں جاؤگی فلحال کے حالات کو دیکھ کر اگر کوئی غیر مسلم پاکستان میں آتا ہے تو وہ یہ حالت دیکھ کر فوراں ایمان لے گا کہ سارے ملک کو اللہ ہی چلا رہا ہے کیونکہ سرکاری اداروں میں موجود لوگ تو صرف تنکھائیں کھاتے ہیں بات تو صحیح اکھے قیامت کے دن چین بھارت اور افغانستان سے سوال ہوگا کہ تمہارا پڑوسی ملک بھوکا کیسے مر گیا تو وہ سب بھی اشارہ میاں صاحب کی طرف کریں گے میاں صاحب چھوٹے چیتن سے بار بار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ خان کو جلدی سے چھوڑ دو ورنہ وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا دوستہ اس ملک میں ایماندار صرف پان والا ہی رہا گیا ہے جو پوچھ کر کہتا ہے کہ کتنا چونہ لگاؤں گورے شراب پیکر لوگوں کی مدد کرتے ہیں جبکہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں لوگ نماز پڑھ کر غریب اور مسکینوں کا حق کھا جاتے ہیں پاکستان سے نو ہزار گدوں کی کھالیں برونے ملک جاتے ہوئے پکڑی گئی مسئلہ پٹواریوں کی کھالوں کا نہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ نو ہزار گدوں کا گوشت آخر گیا کہاں چھوٹے چتن فرماتے ہیں کہ ہر بزرگ کی بات میں حکمت نہ ڈونڈے کچھ میرے جیسے بے وکوف لوگ بھی بڑے ہو جاتے ہیں یہ تو اچھا ہوا کہ 1947 میں وارڈسپ نہیں تھا برنہ پاکستانی تو ووکوم ہے جو ازادی کی جدو جہد کے لیے گھر سے نہیں نکلتے یہ لوگ گھر بیٹھ کر ہی کہتے کہ اس میسیج کو اتنا پھیلاؤ کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر خود ہی بھاگ جائیں اور اگر کوئی لندن میں اپنا کوئی سامان بھجوانا چاہتا ہے تو مییس آپ کے اس نمبر پر فون کریں جس نمبر سے انہوں نے الیکشنوں کے دنوں میں آپ کو فون کیا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاست دانوں کی بہت ساری فنی ویڈیوز دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزاری شئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کا لازمی سے لائک کر دیں دوستو پٹواری اور جیلے تو اب ایک ہوئے ہیں الیکشن سے پہلے ان کا حال کچھ ایسا تھا جلی نا تیری بھی جلی نا بلو رانی جب سٹیج پر تقریر کرتی ہے تو بڑے بڑے عربی حفشیں سن پڑ جاتے ہیں جبکہ پنجابیوں کا حاصل نکل جاتا ہے آج کل لوگ سلام کرنے کے بعد حال چال نہیں پوچھتے بلکہ یہ پوچھتے ہیں آجی بیل کی نایا جے چھوٹے چیتن اپنی عوام کے لیے تنہیں خاص ہو چکے ہیں کہ اب تو ہر بندہ ان کے لیے دل سے شیر لکھنے لگیا ہے دوستو ہر یوتھیے نے یہ خبر اٹھا رکھی تھی کہ نانی صاحبہ دودھ کیوں نہیں پلا رہی اب آپ اپنی آنکھوں سے دودھ دیکھ سکتے ہیں نون لیگ وہ واحد اس ایسی جماعت ہے جس کے نمائندے بحث چھڑ کر خود منتوں پر آ جاتے ہیں دوستو خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ غلام قوم ہمیشہ غلام ہی رہتی ہے اور اس سے بہتر وہ صرف اچھے غلام ہی بن سکتے ہیں غلام کے ریزن تھی کہ ہماری آئی ایم ایپ سے چل رہی ہے ڈائیلوگ اور ان کی ایک شرط یہ بھی تھے کہ کرکٹ میچ آپ نے امریکہ سے ہارنے تو ہم اس لیے ہار گئے لیکن آج ہم نے ہندوستان کو مزا چکھانے ہم نے ہندوستان کو بیوکوب بنانے کے لیے رائٹ کا انڈیکیٹر دی ہم مڑیں گے لیفت کو اور ہمارے چھوٹے چیتن جہاں جلسہ کرنے جاتے ہیں تو ایسے ہی شگل میلے میں کسی کو بھی اٹھا کر نیچے پھینک دیتے ہیں پتہ نہیں یہ پیدائشی کملے ہیں یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں اور بیچارے میاں صاحب کے لندن واپس جانے پر نینی صاحبہ اور چھوٹے میاں صاحب میں خوشی کا محول ہے اکھیک لوٹے سے تو جان چھوٹی کہ جب چھوٹے چیتن بولتے ہیں تو انہیں چپ کروانے کے لیے مو پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ سارا پروگرام وارڈ دیتے ہیں نواز شریف اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا آج پاکستان کے حوالے سے میں نواز شریف کی بتانا چاہتا ہوں تو ویڈیو اگر اس سکرین پر آج چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی موج اور افسروں اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے باروں میں جو آپ نے زہر اگلیا تھا اب ایک اور ویڈیو میں نانے صاحبہ بھی کچھ ایسا ہی کرتی ہیں دوستو مریم نواز کے بارے میں خان صاحب پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ جھوٹ بڑی صفائی سے بولتی ہیں جیسے کس ویڈیو میں مثال آپ کے سامنے ہیں کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے سر پر کبھی اتنے بال نہیں تھے کہ جتنی وہ عوام سے گالیاں کھا چکے ہیں مولانا صاحب کو بھی ایک وقت میں سارے یوتھی حضرت مولانا کہنے لگے تھے لیکن زرداری کو جب بھی ڈالنے ان کے لئے مہنگی پڑ گئی یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے اب نانی صاحبہ کہتی ہیں کہ پچھتر سالوں میں پہلی بار ہم نے بجلی فری دی ہے دیکھو کبھی پچھتر سال میں ایسا ہوا کہ آپ گھر میں بجلی استعمال کرو اور مہینے کے بعد آپ کو بل نہ آئے کبھی ایسا ہوا تو یہ کوئی احسان نہیں ہے میرا پس چلے تو سارا کچھ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شیک ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایک ان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ